اسلام علیکم جی عائشہ کے ویلوگ میں خوش آمدید تو کیسے ہیں جی امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے سب کی بہت اچھی گزری ہوگی میں نے ایٹ پہ کچھ کلپس بنائے تھے میں نے کہاں لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کلپس تو نہیں میرا ویلوگ کا مور تھا لیکن کلپس بن گیا ویلوگ اپلوڈ نہیں ہو سکا کیونکہ بہت زیادہ لیٹ میں ویلوگ اپلوڈ کر رہی ہوں ایٹ کے بعد اتنی مصروفیت رہی ہیٹی ایٹ کا ویلوگ اور جو میں نے کلپس شیئر کیا وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ایٹ پہ میں نے کیا کیا بنایا اور اکلیجی بنائی تھی میں نے اور دینوز کے بعد یہ دیکھیں بوٹیاں جو میں نے آپ کو دکھائی ہوں یہ سارا سامان ہیٹی باربی کیو کری ہے یہ سارا ہم نے جو ہے مسالے شسالے میں نے ڈالے اور بہت یمیست میرا باربی کیو بناتا یہاں پہ میں کچھ لال مرچے اور ایڈ کر رہی تھی تاکہ تکی تھوڑے سے زیادہ مزدار ہوں سپائیسی ہوں تو مزاتا ہے خیر اتنے سپائیسی تو میں نہیں کھا تھے کیونکہ میرے قدر بی بھی ہے تو بس نومل سپائیسز رکھتی ہوں تو تھوڑے سے میں نے سپائیسز اور ایڈ کیے تھے یہاں پہ دائی کیلنے میں نے ساری میرینیشن کی ہے اور کچھری پاڈر تو مست ہے باربی کیو میں ڈالنا ورنہ آپ کا باربی کیو اس طرح سے سوفٹ اینڈ جوسی نہیں ہوگا گلے کا نہیں کچھری پاڈر ڈالیں پپیٹا ڈالیں کچھا پپایا پاڈر ڈالیں کوئی میٹ اینڈ رائزر ایڈ کر لیں کوئی بھی آپ نے گوشت کو گلانے کے لیے کچھ بھی آپ نے لازمی ڈالنا ہے میٹ اینڈ رائزر لے لیں کچھری پاڈر لے لیں پپیٹا لے لیں کچھ بھی لے لیں اور نیشنل کا بھی پاڈر آپ کو مل جاتا ہے گوشت لانے والا وہ بھی آپ کسی مارس آسانی سے لے سکتے ہیں تو یہاں پہ جی گوشت دیکھ لیں تقریباً تقریباً یہ دو کلوں کے برابر گوشت تھا اور اس کو ہم نے بہت اچھے سے دو کہ جی بوٹیاں چھوٹ چھوٹی بنا لی تھی چربی اتار کے ساری صفائی شفائی کر لی تھی اور پھر میں نے اس کی اچھے طریقے سے مکسنگ کیا اور اس کو رکھ دیا اور آپ سب کی ایت کیسے گزری ہے امید ہے کہ سب کی بہت اچھی ہے بہت مصروفیت میں گزری ہوئی ہے کیونکہ بکرائی بہت مصروفیت والی ہوتی ہے بار بی کیو ہانڈی گوشت اور بلا بلا چیزیں پنانے میں گزر جاتی ہے اور کھانے میں گزر جاتی ہے کیونکہ بڑی ایت پہ یہ ہوتا ہے چھوٹی ایت پہ ہوتا ہے کہ چلو آپ کے آج آ رہے ہوتے ہیں بڑی ایت پہ خیر دافتیں سٹارٹ ہوتی ہیں لیکن بعد میں پہلے تو آپ گھر میں ہی کھانے پینے سے آپ کو فرصات نہیں ملتی ہے گوشت سمالنے میں تو یہاں پہ جی میں بڑی اچھے طریقے سے اس کی مکسنگ کروں گی بہت اچھے طریقے سے تک کہ سارا گوشت اچھے طریقے سے مسالہ اس میں مکس ہو جائے تو پھر ہم اس کو چھوڑ دیں گے چھ گھنٹے کے لیے جی ویوز اور پھر ساتھ یہاں پہ بن رہا تھا بیف پلاو اور بیف پلاو ہم نے ساتھ بنایا پھر ہم نے ساتھ باربی کیو کیو بھی تیاری کی کیونکہ فل ولوگ بنانا وہ بس ٹو مچ مشکل ہو گئے تھا تو بس میں نے کلپس ایڈ کیے تھے خیر باربی کیو کیا ہم نے تیاری کی باربی کیو کیا کیونکہ بڑی باربی کیو کے بغیر ایڈ انکمپلیٹ ہوتی ہے اور یہاں پہ جی سٹیک کی بھی ہم تیاری کر رہے تھے اور یہ جو سٹیک باربی کیو اپلاو ہے یہ ایک دن کے ہی کلپس ہیں ہم نے باقی کلیجی ہم نے ایڈ پر ایڈ نے بنائی تھی یہ ساری دو تیاریاں ہو رہی ہیں یہ ایڈ کے سیکنڈے کی کیونکہ اس دن اب بکر آئی تھی مجھے لینے کے لئے تو یہ تینوں چیزیں ہم نے ایڈ کے سیکنڈے بنائی اور سٹیک کا ٹیسٹ بہت بہت زیادہ مزے کتا ہے اس میں ہم نے صرف نمک اور کالی مٹری آئیڈ کی تھی اور بس سرکہ اور سوہی ساوس وغیرہ تھوڑی سا ہم نے چیزیں سکنڈر ایڈ کی تھی اور یہاں پہ ہم نے آلی وائل ڈال کے پین کو گریس کی اور ابھی ہم اس کی اوپر ڈک دیں گے خیر پر بس سٹیک کا جو پیس آپ دیکھیں گے کہ میری سستر نے تو اسا موٹا کٹ کر دیا اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور باری کریں تو یہ آپ کا بہت ہی زبردست قسم کی آپ کی سٹیک تیار ہو جائے گی خیر بہت مزے کی بنی تھی لیکن اگر تھوڑا سی پتلی ہوئی اگر آپ اس کو پیس کر لیں تو یہ بہت اچھی سی بہن جائے گی تو یہاں بھی جی ہم تھوڑا سا آلی وائل ہم اور ایڈ کریں گے اس کے اندر تاکہ یہ اچھی طریقے سے پک جائے کیونکہ آلی وائل میں یہ بہت مزے کی بنی گئے ساتھ آپ اس کے کوپیاہ آسٹر مارٹر بینگن میرچ کچھ بھی آپ سبزی تلنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ سبزی تل سکتے ہیں آپ کی مرضی پیٹے پینڈ کرتا ہے آپ کی چوہیس پیٹے پینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے اندر کیا آئیڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جتنے بھی پیچھتے ہیں آپ کے پاس آپ کو فرائی ہونے کے لئے رکھ دیں اور ابھی میں چل کے دیکھتے ہوں باربی کیو باربی کیو ہمارا تقریباً یہاں تک پہنچ چکا ہے بہت یمی ایس بہت ڈیلیشیس تھا خیر آپ سب نے بھی باربی کیو ضرور کیا ہوگا اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سب کا باربی کیو بہت اچھا بنا ہوں گا اور یہاں پہ تقریباً ہماری سٹیک ریڈی ہو گئی تھی تو سٹیک کو ابھی ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے اس کو نور پور کا بٹر بھی بہت مزکا تھا میری مہدی دیکھیں کلر کافی اچھا تھا اچھی لگ رہی تھی ایٹ مہدی ضرور لگائیں چاہیے ویسے بھی مہدی آپ کو لازمی لگانی چاہیے اور جو رکھے کپنا خیال ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے لافظ